عبادتوں میں سستی نمازوں میں کوتا ہی جبکہ شریعت دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عمل کو چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا عمل کو کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں عمل اگر جو چھوٹا کیوں نہ ہو عمل کو کبھی ضائع ہونے مت دینا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کسی بھی نیکی کو کم تر نہیں سمجھنا یہ کس نے کہا حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو تو مسکرا کر ملنا اپنے مسلمان بھائی سے جب ملنا ہو جب ملاقات کرنا ہو تو خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کر ملو ہس کر ملو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اسے حقیر نہیں سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا اے عورتوں کی جماعت اے عورتوں کی جماعت سنو کوئی عورت کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں اگر بکری کا کھری کیوں نہ ہو حقیر نہیں سمجھنا کم تر نہیں سمجھنا کتنی بڑی تعلیمیں دیکھو سبحان اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم فرمان کہ ہدیہ دینے کے اگر بات آ جائے تو بکری کا کھر کیوں نہ ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا بکری کا کھر اس کی جو پیر کے نیچے ہوتا ہے کھر کیا وہ کھایا جاتا ہے نہیں کھاتا انسان لیکن سبحان اللہ کم تر سے کم تر چیز کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کرو عمل کرو آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے بغل میں ایک چھوٹا تا خیمہ تھا اس میں ایک بوڑی عورت رہا کرتی تھی وہ بوڑی عورت اس کا کام کیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی مسجد کا کچھرا ہے جو بھی کچھ وہاں پر گر جاتا یا پڑ جاتا تھا وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی مسجد کی خادمہ تھی کیا ہوا ایک مرتبہ کہ اس خاتون کا رات و رات انتقال ہو گیا رات زیادہ ہو چکی تھی صحابہ اکرام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کریں لہذا انہوں نے کیا کیا اس خاتون کو رات ہی رات قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب دوسرا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خادمہ جو کل تک مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ وہ خادمہ کہاں گئی نظر نہیں آ رہی ہیں صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات اچانک اس خادمہ کا انتقال ہو گیا اور رات زیادہ ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا بتانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے اطلاع کر دیئے ہوتے پھر اس کے بعد کہا اچھا بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اسے صحابہ اکرام نے قبر کی نشاندہی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ پڑھی اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آرہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے ہم اور آپ کو کہ مسجد میں صفائی کرنا کتنا چھوٹا عمل ہے دکھتا ہے ہم کو مسجد میں ایک تنکہ پڑا ہو اسے ہٹانا صاف کرنا ایک چھوٹا سا عمل دکھتا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عمل کی کتنی بڑی قیمت تھی کتنا بڑا معاملہ تھا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس قادمہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی آپ نے اس کے کام کی وجہ سے مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی اس کے مقام کو بلند کیا اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنادہ پڑھی مگر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں نیکی کرنے کے لیے عمالِ صالحہ انجام دینے کے لیے بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن افسوس ہم صرف برائے کے راستے پہ جاتے ہیں عمالِ صالحہ کے راستے سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے